جب بھی ہم کبھی بات کرتے ہیں کوئی ڈائلوگ لکھتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں تو جو سینٹنس انگلیش میں لکھا ہوتا ہے دیفنیلی اس کے پارٹس ہوتے ہیں اور کسی بھی سپیچ کو ٹکروں میں تقسیم کرنا اس کے ایکچولی پارٹس اف سپیچ کو سٹڈی کرنا ہے یعنی اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سا پارٹ اف سپیچ کہاں پر آئے گا تو آپ کے لئے اپنے ایکسپریشن کو اپنے گرامر کو پروپر لکھنا اچھے طریقے سے لکھنا زیادہ ایزی ہو جاتا ہے ناؤن وہ ورڈ ہے ہمیں اپنی سکولنگ کے دران کالج میں پڑھتے ہوئے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ناؤن وہ ورڈ ہے جو کہ پرسن پلیس اور تنگ کے لئے یوز ہوتا ہے جبکہ ایکچولی ناؤن میں ایک والیٹی اور آئیڈیا بھی شامل ہے تو ناؤن کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے کہ ناؤن وہ ورڈ ہوتا ہے جو کہ کسی شخص کسی چیز کسی جگہ کسی خوبی کسی وصف یا کسی خیال کو ظاہر کرتا ہے جیسے اگر میں کوئی بھی ورڈ کہوں فر ایکسپل وزڈم انٹیلیجنس بریوری کاریج تو یہ نہ تو پرسن ہے نہ پلیس ہے نہ تنگ ہے یہ ورڈز یہ کوالیٹی کو اور آئیڈیا کو ریپریزانٹ کرتے ہیں اسی طرح اگر میں پرسن کی اگزمپل دیکھوں تو سمپلی اگر میں کہوں اب۔ تو بؤی وہاں پر ناؤن ہوگا اگر میں کہوں اعلی تو علی ناؤن ہوگا پلیس کی بات کریں پلیس میں اگر میں کہوں سٹی تو وہ بھی ناؤن ہے اگر اس کا نام لے لوں ایف آئی کالانٹ لہور تو پھر بھی وہ ناؤن ہی ہوگا ٹھنگ میں آپ سمپلی جانتے ہیں کہ ٹھنگ میں کوئی بال ہو کوئی کوئی بھی object ہو کوئی بے جان چیز ہو تو وہ thing میں consider ہوگی اور جو جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ person میں consider ہوں گی quality اور idea quality میں for example اگر میں یہ کہوں that this red this this red shirt is nice تو یہاں پر میں نے shirt یعنی shirt جو کہ noun ہے اس کے ساتھ ایک لفظ red لگا دیا اور اس کا مطلب ہے کہ red اس وقت shirt کو directly directly describe کر رہے directly جو ہے نا وہ modify کر رہے تو یہاں پر پھر red adjective ہوگا noun نہیں ہوگا لیکن اگر ہم کسی بھی word کو sometimes end پہ use کرتے ہیں تو پھر وہ noun ہوتا ہے adjective نہیں ہوتا اس لئے ہمارے لئے لکھتے ہوئے یہ differentiate کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اسے noun کے طور پہ لیں یا پھر adjective کے طور پہ لیں دیکھیں اگر آپ کو یہ لگے کہ اس کی simple example یہ ہے اگر ہم details میں جائیں گے تو پھر predicative adjectives ہوتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ کو ویسے simply بتاؤں تو آپ کے لئے یہ ضروری آپ دیکھیں کہ کیا لفظ noun کے ساتھ place ہوا ہے کسی بھی sentence میں جیسے میں نے بھی آپ کو example دی the red shirt is nice تو یہاں پر shirt noun ہے red اس بات کو depict کرے گا کہ red adjective ہے یعنی the part of speech is adjective لیکن اگر میں کہوں the shirt is red تو پھر shirt کے ساتھ directly word place نہیں ہوا اس لئے یہاں پر red کو ہم noun سمجھیں گے اگر میں کہوں کہ an italian he is an italian تو پھر یہاں پر italian جو ہے وہ noun ہوگا adjective نہیں ہوگا an italian man is coming تو یہاں پر پھر italian جو ہوگا وہ adjective ہوگا i hope کہ آپ کو یہاں تک جانبہ clearly سمجھ آئی ہوگی kinds of noun دیکھتے ہیں noun کی eight kinds میں آپ کے ساتھ discuss کروں گی the very first is the common noun common noun وہ طرح جسے کسی قسم کا نام نہیں دیا جاتا اور نہ ہی اسے capital letter میں لکھا جاتا ہے جیسے boy girl flower bed table یہ تو بہت simple examples ہیں اسی طرح country state nation یہ سارے کے سارے لفظ جو ہے انہیں کسی specific نام سے منصوب نہیں کیا گیا جس لفظ کو کسی specific نام کے ساتھ منصوب نہ کیا جائے یا اسے کوئی نام نہ دیا جائے اسے ہم common noun کہیں گے اور usually اس کو capital letter میں نہیں لکھا جاتا اگر ہم اسے نام دے دیں تو پھر ہم اسے capitalize کریں گے جیسے book نہیں holy quran جیسے c نہیں Mediterranean جیسے اکبر the great تو یہاں پر اکبر Mediterranean قرآن یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہوں گے یہ depict کریں گے proper noun کو یعنی ہمیں اندازہ ہوا کہ ان دونوں میں کیا difference ہے common noun کو کوئی نام نہیں دیا جاتا اور وہ capitalize بھی نہیں ہوتا جبکہ proper noun capital letter میں ہی لکھا جاتا ہے usually اس کا first alphabet ہوتا ہے وہ capital ہوتا ہے اور اسے کوئی ہم specific نام دیتے ہیں جیسے Ali Hamza Amna ETC the third one is the abstract noun abstract noun intangible ہے اسے ہم touch نہیں کر سکتے untouchable ہے اور five senses اسے feel نہیں کر سکتی جیسے میں کہوں wisdom تو wisdom ایک abstract noun ہوگا جو کہ کسی quality idea کو denote کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے touch کیا جا سکے وہ tangible نہیں ہے اس کا کوئی وجود نہیں اس کی existence physical existence نہیں ہوتی اگر میں concrete noun کی بات کروں تو concrete noun جو ہے وہ tangible ہوتا ہے touchable ہوتا ہے اور اسے five senses feel کر سکتی ہیں جیسے for example wind ہے wind کو ہماری senses feel کر سکتی ہیں دو کہ ہم اسے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے لیکن پھر بھی یا abstract noun نہیں ہوگا یا concrete noun ہوگا اسی طرح ghost کا word ہے وہ abstract noun ہوگا usually students confused ہوتے ہیں کہ جیسے میں ہم sky کو ہم touch نہیں کر سکتے تو sky abstract ہوگا یا concrete ہوگا sky یہاں پر concrete noun ہوگا کیونکہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے touch نہیں کر سکتے five senses سے feel نہیں کر سکتے اسے ہم abstract noun کہیں گے جن چیزوں کا ہم touch کر سکتے ہیں انہیں ہم concrete noun کہیں گے next پر move کرتے ہیں the next one is the countable noun countable noun usually ہم کہتے ہیں stars are uncountable اور میں بہت دفعہ students کو پڑھاتی بھی ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ countable سمرات وہ لفظ ہوں گے مطلب وہ چیزیں ہوں گی وہ لفظ ہوں گے جنہیں ہم گن سکتے ہیں یا نہیں گن سکتے جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ star countable ہوگا sorry uncountable ہوں گے stars لیکن انگلیش میں انگلیش grammar میں countable noun وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ one two three کو place کیا جا سکے جو کہ نمبر استعمال کرتے ہوئے جنہیں دکھا جا سکے for example میں کہہ سکتے ہوں کہ one star two stars three stars تو یہاں پر star کو پھر میں countable noun consider کروں گی apart from this کہ science میں انہیں گنا جا سکتا ہے کہ نہیں گنا جا سکتا hair کو بھی similarly countable noun ہی consider کروں گی جبکہ uncountable noun وہ ہوں گے جن کی تعداد نہیں ہوگی مقدار ہوگی جیسے oil ہے sugar ہے milk ہے تو یہ سب کے سب uncountable nouns ہیں کیونکہ ہم انہیں ان کے ساتھ directly کوئی بھی number جو ہے پلیس نہیں کر سکتے ہمیں یہ یونٹ لگانا پڑتا ہے جیسے for example one liter milk یا one liter oil اسی طرح پھر sugar بھی one kg sugar تو جب ہمیں یونٹس کو پلیس کرنا پڑتا ہے ساتھ تو پھر definitely uncountable noun ہو جاتے ہیں the next one is the compound noun compound noun دو یا دو سے زیادہ nouns کا combination ہوتا ہے اور usually جب یہ word بنتا ہے تو وہ نیام میننگ دیتا ہے جیسے news ایک other noun ہے paper دوسرا noun ہے لیکن جب ہم ملیں گے جیسے newspaper تو یہ compound noun بنے گا اور یہ news اور paper سے الگ جو ہے وہ meaning دے گا last one is the collective noun collective noun کو یوری لکھتے ہوئے ہم بہت زیادہ mistake کرتے ہیں paper میں جب بھی ہم لکھتے ہیں اپنے expression میں تو ہم collective noun کو استعمال کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں جیسے collective noun وہ noun ہے جو کسی group کو ڈپیکٹ کرتا ہے جیسے کہ class یا پھر fleet یا پھر judiciary اور اسے استعمال کرتے ہوئے ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ collection of the people یا collection of objects ہے تو اسی لئے ہم اسے plural لکھیں گے جبکہ یہ single year ہوتا ہے جیسے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ army are coming مجھے کہنا پڑے گا army is coming تو it is the it is the group of soldiers ٹھیک ہے اگر میں soldiers لکھوں گی تو پھر میرے definitely وہ plural ہی ہوں گے لیکن اگر میں اسے group کی شکل دوں گی جیسے کہ army تو پھر میں اسے singular لکھوں گی اس کا rule ایک grammar میں یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو لگے کہ ایسا group دو پارچ میں divide ہو چکا اور ان میں اس سے دونوں پارچ کی different try ہے تو پھر آپ اسے plural ہی لیں گے آپ اسے singular نہیں لے سکتے جیسے میں کہوں کہ judiciary has decided the case تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ جو bench تھا اس نے ایک ہی یہاں کہہ لیں کہ judicial bench has decided the case تو انہوں نے ایک ہی point of view سب کا تھا اور سب نے ایک جیسے مل کر ایک ساتھ مل کر ایک جیسے voting کی ایک جیسے اپنے opinions دیئے ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ مطلب پانچ جیسے تھے ان میں سے تین نے ایک فیستہ دیا اور باقی دو نے جو ہے اس سے اختلاف کیا contradict کیا تو میں کہوں گی کہ judiciary have decided the case یا judicial bench have decided the case یا اگر یہ لی لوگوں کو یہ confusion ہوتی ہے یا تو وہ collective noun کو پڑھ لیتے ہیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ we have to treat it as singular لیکن جب وہ divide ہو جائیں تو پھر وہ plural ہوتے ہیں اور CSS parents لکھتے ہوئے ان باتوں کا خیال نہیں رکھ پاتے کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ uncountable noun میں کہا پر کیا چیز پٹ کرنی تھی اس کے ساتھ پھر وہ adjective کو noun treat کر رہے ہوتے ہیں یا noun noun کو adjective کی طرح treat کرتے ہیں یا پھر وہ collective noun کو plural لے رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ singular ہوتے ہیں اور جب جہاں پر plural نہ لینا ہو singular لینا ہو وہاں پر وہ plural لے رہے ہوتے ہیں تو hopes ہو کہ ان سے جوڑے ہوئے جتنی بھی common mistakes grammar کی mistakes ہم کرتے ہیں noun کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس پہ بھی ویڈیو بناوں تاکہ آپ لوگوں کو guide کروں thank you very much موسیقی موسیقی